کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو ہیپیٹائٹل سو چکا ہو اور وہ بیچارے کو پتا ہی نہ ہو تو جائیں اس کو لے جائیں کسی اچھی آسپیکل میں اور ڈاکٹرو سے ملوائیں ویکسینیشن اس کی کروائیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو کنی پرابلم ہے وہ مرض میں تڑپ رہا ہے اور تم سجدے کر رہے ہو بھئی میں نے چالیس نفلے پڑھی ہے چلا میں عمرے کے لیے اس ہفتے بھی عمرہ کیا تھا پھر دوسری ہفتے عمرے پر تمہارے پڑوس میں تمہارے آسپاس ایک گردے کے درد میں تڑپ رہا تھا اور تم عمرے کرنے کے لیے گئے تھے اس نبی کی بارگاہ میں جو نبی فرماتا ہے میرے امتی کو ایک کانٹا بھی چپے تو مجھے وہاں تکلی پہنچتی ہے تمہارے پڑوس میں ایک ایسی خادون تھی جس کی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی وہ قسم پرسی کے عالم میں تھی تمہیں شوق تھا کہ بھئی کوئی مسجد تھی نیل لگاؤں گا وہ بھی گولڈن کلر کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھئی مسجد تو بن چکی تھی نمازیں بھی اس میں ہو رہی تھی وہ گولڈن نیل لگانے کے بجائے تم اس قریب خاتون کی مدد کرتے جو بچاری تنہا تھی بیوہ تھی اس کی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی گولڈن نیل تو سب کو نظر آئے گی بھئی یہ چودری سامنے لگائی ہے گولڈن نیل وہاں وہاں اس بچاری کی شادی ہوتی تو کس کو پتا چلتا اللہ فرماتا ہے کیا تیرے لیے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہو مجھے پتا چل گیا اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے پیٹ کو نہیں بھرتی چیز کہ گلے میں دھول ڈال کر پیٹتے پیرے ہو میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا افسوس ہو تمہارے حال شرم آنی چاہیے ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو تو اٹھو ذکر اللہ کی کسرت کرو اور اپنے اندر کے خراب حالات کو درست کرنے کی صحیح میں لگ جاؤ اور میرے پروردگار کی مدد میرے نبی کی مدد چاہتے ہوں تو اوروں کی دستگیری کرو انشاءاللہ ایسے مجاہد ایسے فقیر پیدا ہوں گے جو اپنے دوستوں کا خیال لکھیں گے جو بیماروں کا خیال لکھیں گے جو کمزوروں کا خیال لکھیں گے جن کے گھر اور دیواریں اور چھٹیں کمزور ہیں ان کی مدد کریں گے اور ایسے لوگوں سے انشاءاللہ جب بھی ملاقات ہوگی تو ان کے دیکھ کر ان کی زیارت کر کے مجھے مصفرت ہو گزشتے سال یہاں پر آپ سے وعدہ لیا گیا تھا گھٹکا، مینپوری، سگریٹ، پان یہ وبا عام ہے جس کو دیکھو اس کا مو کی حالت بد سے بدتر نظر آ رہی ہے اس آجز نے وعدہ لیا تھا کہ نیکس ٹائم جب آنا ہو تو میں آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساف دانت دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر میں اللہ کا شکر بجا لینا چاہتا ہوں کتنا حسین آپ کو اللہ نے بنایا ہے تو مجھے یہ تمنہ اور تڑپ ہے کتنے لوگ ہیں انہوں جنہوں نے میرے اس بھائی اس دوست کی گزارش کو قبول کیا کتنے ہیں وہ لوگ یہ ناچی جانا چاہتا ہے تو آئندہ جب آنا ہوا تو انشاءاللہ ایسا کارنر بنایا جائے گا ایک کونہ بنایا جائے گا جہاں وہ لوگ آ کر کھڑے ہوں گے جنہوں نے مینپوری چھوڑی ہوگی جنہوں نے گھٹکا چھوڑا ہوگا جنہوں نے یہ جو سپاری چھوڑی ہوگی جنہوں نے پان چھوڑا ہوگا جنہوں نے سگرٹ چھوڑا ہوگا اور سامنے نظر آئیں گے وہ یہ کھڑے اور ان کو دیکھیں گے ان کو دعا دیں گے اور ان کو شاباز دیں گے یہ ایک موم چلے چل پڑی ہے انشاءاللہ آج کے بعد اس خرابی پر اس بربادی پر آج کے بعد کوئی اپنے پیسے برباد نہیں کرے گا آج کے بعد یہ ساری چیزیں یہ علتیں ختم کرنے کی جد و جہد شروع ہو جائے